نمسکر دوستو میں نیرچ کمار سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہاو ٹو ٹیکنیکل میں دوستو آج ہم بنائیں گے لیڈی فلیسر سرکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو بیسی پانسو سنتالیس ٹرانجسٹر دو تین سو نبی اوم کی ریزیسٹنس دو ون کے کی ریزیسٹنس دو کپیسٹر دو سو بیس مایکرو فیرد سکسٹین بولٹ کے ایٹ ایلیڈز ڈیفرنٹ کلر میں کچھ کنیکشن وائر اور ایک 3.7 بولٹ کے بیٹری سب سے پہلے بریڈ بولٹ پر بیسی پانسو سنتالیس ٹرانجسٹر کو ماؤنٹ کریں گے اسے میں ٹی آر ون کہوں گا اب ہم دوسرے ٹرانجسٹر بیسی پانسو سنتالیس کو بھی بریڈ بولٹ پر ماؤنٹ کریں گے اس ٹرانجسٹر کو ٹی آر ٹو کہیں گے ٹی آر ٹو کے کلیکٹر پر ڈی آر ٹو کے کلیکٹر سے ایک تین سو نبی اوم کی ریزسٹنس کو بریڈ بورٹ کی پورٹیو لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اب ایک ون کلو اوم کی ریزسٹنس کو سی ٹو کے نیگٹیب سے بریڈ بورٹ کی پورٹیو سپلائی لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ٹی آر ون کے بیس کو سی ٹو کے نیگٹیب کے ساتھ جمپر وائر سے کنیکٹ کریں گے ٹی آر ون کے کلیکٹر پر دو سو بیس مایکرو فیرٹ سکسٹین بولٹ کے کپیسٹر کی پورٹیو لیک کو کنیکٹ کریں گے اس کپیسٹر کو ہم سی ون کہیں گے سی ون کے نیگٹیب سے ایک ون کلو اوم کی ریزسٹنس کو بریڈ بورٹ کی پورٹیو سپلائی لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اب ہم سی ون کے نیگٹیب کو ٹی آر ٹو کے بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ٹی آر ون کے کلیکٹر سے ایک تین سو نبی اوم کی ریزسٹنس کو بریڈ بورٹ کی پورٹیو سپلائی لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اب ہم دونوں ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر پر ایک ایک جمپر وائر کنیکٹ کریں گے اب ہم سبھی ایلیڈز کے نیگٹیب کو بریڈ بورٹ کی نیگٹیب سپلائی لائن کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کریں گے سبھی ایلیڈز کے پورٹیب کو ٹی آر ٹو کے ایمیٹر کے ساتھ اس پرکار اب کنیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم سبھی ریڈ ایلیڈز کے پورٹیب کو ٹی آر ون کے ایمیٹر کے ساتھ اس پرکار کنیکٹ کریں گے بریڈ بورٹ کی پورٹیب سپلائی لائن کے ساتھ پورٹیب وائر کنیکٹ کریں گے اور نیگٹیب سپلائی لائن کے ساتھ نیگٹیب وائر کو کنیکٹ کریں گے اب دونوں سپلائی وائر کو ہم 3.7 بولٹ کی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے میں یہاں پر ایک 3.7 بولٹ کی لیتھیم آئین بیٹری کا یوز کر رہا ہوں آپ اس سرکٹ کو 3 بولٹ سے 5 بولٹ کی سپلائی پر آرام سے چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سبھی لیڈیز گلو کر رہی ہیں اور ہمارا سرکٹ اچھی طرح سے کام کر رہا ہے دوستو اس سرکٹ کو اس سٹیبل ملٹی بائیبریٹر یا فری رننگ ملٹی بائیبریٹر بھی کہتے ہیں اس سرکٹ کو LED فلیسر رننگ لائٹ ڈانسنگ لائٹ ڈسکو لائٹ اور انیے بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس سرکٹ کا اپیوگ ڈیکوریشن کے لیے کیا جاتا ہے اور فوٹو فریم کی ڈیکوریشن میں اس کا سب سے ادھیک اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بات موسیقی